موسیقی 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ سب فہریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں دال چاہل کی ریسپی تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف پہنے میں نے پھانی ڈال دیا ہے بشمے میں یہ دالیں شامل کروں گی یہ ساری دالیں میں نے ایک سو پچیس گرام لیئے اگر ویسے آپ اندازہ لگائیں تو آدھا آدھا پاؤ دالیں لیئے ساری مصور کی دال آدھا پاؤ ہے آدھا پاؤ ہی یہ مونکی دال لیئے اس کو اچھی طرح دھو دیا تھا اور ان دالوں کو تقریباً ایک گھنٹہ بھی گوئے ہیں ساری دالوں کو میں نے ایک گھنٹہ بھی گوئے ہیں اسی میں میں یہ چنی کی دال بھی شامل کر دوں گی اچھا اب اسی دالوں میں میں خوش مسارے شامل کروں گی خوش مسارے میں میں نے یہ دو کھانے کے چمچ پساوہ دھنیا لیا ہے دو کھانے کا چمچ کسی بھی مرچے لیئے ایک کھانے کا چمچ ہلدی لیئے ایک کھانے کا چمچ میں نے یہ نمک لیا ہے اگر کم ہوگا تو میں چیک کر کے دوبارہ ڈال دوں گی سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لوں گی اس کو مکس کرنے کے بعد چیزیں ڈال دوں گی چیزیں ڈال میں اس میں یہ ایک بڑے سائس کی پیاز ہے جو میں نے کٹ لیتی میں یہ ڈال دیتی ہوں یہ دو ٹیماتر ہیں یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹیماتر شامل کرنے کے بعد اب میں اس کو کور کر کے پندرہ منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں یہ دال میں نے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ میں یہ اتنی پک گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں مدھانی کی مدد سے گھوٹ لوں گی دیکھیں ڈال کو میں نے اچھی طرح گھوٹ لیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں ایک چائے کا چمچ پساوہ گرم مسالہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ پساوہ زیرا شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آنچ میں تھوڑی ہلکی کر دوں میں نے یہ دو ہری منٹ سے لے کے اس کو اس طرح لمبی لمبی کٹ لی تھی یہ شامل کریں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ڈال میں بہت اچھی مزے کا ذائقہ ہو جاتا ہے ڈال کا پیاز شامل کروں گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے آدھی پیاز میں نے چاولوں کے بغیر میں استعمال کر رہی تھی آدھی میں یہ دال کے بغیر میں استعمال کر رہی ہوں پیاز کو ہلکا سا برام کروں گے اس میں میں ابھی یہ باقی مسالے شامل کر دوں گی اس میں زیرا ہے یہ کھانے کا چمچ آج سے در ساوٹ لال مرچے ہیں اور دس سے پندرہ ہڑی پتھیں یہ دیکھیں یہ آدھا ماشاءاللہ پڑی پلگو آرہی ہے بہت پیاری تھی یہ دیکھیں بابردس ماشاءاللہ آدھا کپ میں اس میں یہ تیل ڈالا ہے میں نے ایک پیاز لیتی آدھی پیاز میں نے دل کے بغہر کے لیے رکھ لی ہے اور آدھی پیاز میں یہ چابلوں کے بغہر میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ میں یہ اس میں زیرا ڈالنے ہوں زیرا ڈالنے کے بعد میں پیاز کو براؤن کر دوں گے پیاز ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اب اس میں میں یہ پانی شامل کروں گے چاولوں کے پانی میں اُبال آگیا ہے اب اس میں میں یہ چاول شامل کروں گی یہ میں نے ساڑھے سات سو گرام چاول لی ہے اور یہ میں نے آدھا گھنٹہ بھگوئے تھے اب اس کو میں پانچ منٹ پکنے کیلئے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں ماشی اللہ بہت ہی زیادہ کوئی اچھے یہ چاول تیار ہو ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ یہ دیکھیں ایک دانہ بہت ہی بہت ہی کوئی مازے دار سی یہ ڈش بننے والی ہے میں اب یہ ہری مرچے شامل کروں گے موسیقی میری رسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں میری رسپی پسند آئی ہوگی تو آپ میرے شیر کو لائک کریں شیئر کریں کمس کریں اور سبسکرائب کرنا مرگ بھی دیں تو پھر میں ملتی ہوں آپ لوگ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی